جیسے کی ہمیں معلوم ہے کہ پورا برمانڈ اپنے اندر بہت سارے راج شکائے ہوئے ہیں جس میں سے کئی سارے راج ابھی تک کسی کو بھی نہیں معلوم اور یہ دنیا میں اپنی عجیبوں گریب چیزوں سے رہس میں جہوں کے انیکوں کہانیاں میں سے بھری پڑی ہیں آج ہم ایسے ہی رہ سمیہ کوئے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اپنی رہ سمیہ وگیانیوں کو بھی حیران کر رکھا ہے اور ہم جس کوئے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ پرتگال کے سترہ میں ستھک ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ چمتکار ہے کوئے کے اندر روشنی آتی ہے پرانتو چکانے والی بات یہ ہے کہ روشنی کہاں سے آتی ہے یہ آج تو کوئی بھی نہیں پتا لگا بایا تو چلیے اس کوئے کے بارے میں بستار سے جانکاری راپت کرتے ہیں پرتگال کے سترہ میں کیوٹا گریگیلریہ کے پاس استثیت اس کوئے کا نام سترہ ویل یا انٹینشن ویل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کوئے کو کوئی روشنی کا کواں تو کوئی ویشنگ کا ویل تو کوئی تنتر منتر جادو تونہ کے کوئے کے نام سے بھیج بلاتے ہیں اس کوئے کو کافی سندر طریقے سے جمین سے اندر جاتے جاتے اتنی گھولائی کم کرتے ہوئے بنائی گئی ہے اس کوئے کے اندر جانے کے لیے کوئے کے کنارے گلیاریں کے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جس سے لوگ ارسانی سے اس کوئے کے اندر جا سکتے ہیں اس کوئے میں کوئی بھی لائٹ کی وغیستہ نہیں ہے اور یہ کوئی جمین کے نیچے ہے اس کوئے کی گہرائی لگ بگ چار منجلی مارت جتنی بتائی جاتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کوئے کے پاس ایک اور چھوٹا سا کوئا ہے جو دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اس ویشنگ ویل نام سے کوئے میں کئی سرنگیں بنی ہیں اس کوئے کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ اس کوئے کو پانی کے لیے نہیں بلکہ کسی خاص ادیش کے لیے بنایا گیا تھا اور جو آج بھی ایک رہس بنا ہوا ہے انٹینشن ویل کیوں رہس میں ہی بنا ہوا ہے اس کوئے میں جمین سے اندر لائٹ آتی ہے پر خاص بات یہ ہے کہ اس کوئے کے اندر کسی بھی پرکارک میں بجلیج یا پرکاش کی ویویستہ نہیں ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر LED لائٹ لگی ہو پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آج تک بگیانک بھی لگے ہیں کہ اس کوئے میں آخر پرکاش کہاں سے آتا ہے لیکن جہاں پر جیدہ تر انہیں کوئی بھی اس کے بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ہے اس کوئے کو ویشنگ ویل کے نجریے سے دیکھتے ہیں تو لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کوئے کے سکے ڈالکن منت مانگنے سے ہماری منو کا منہ پوری ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کئی پرائیکٹک دور دور سے منت مانگنے کے لیے آتے ہیں اس کوئے میں لائٹ کہاں سے آتی ہے اس میں بنے سرند کہاں نکلتی ہے اس کوئے کا نرمان کہاں ہوا تھا کسی سبھی باتوں کا آج تک کوئی بھی پتا نہیں لگا پایا ہے ہاں پر اتنا جرور ہے کہ اس کوئے کا نرمان پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہوگا اس کوئے کا راج آج بھی نہ سنجا ہے یہاں پر پرائیکٹک گھومنے کے لیے اور کچھ سچائی جاننے کے لیے دور دور سے پرائیکٹک آتے ہیں اور سچ میں یہ ادھبت ہے موسیقی موسیقی